روم کو آگ لگانے کا الزام بھی نیرو کو ہی دیا جاتا ہے اور یہ کہ نیرو نے اپنی بیویو کو ختل کروایا تھا مکمل تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے یوٹیو چینل کو فالو کریں جب نیرو اپنی پہلی بیویو کی ٹیویا سے دنگ آ گیا تو اس نے اسے جلابطن کر دیا اور اسے ختل کرنے کا حکم دیا اس کے بعد نیرو کو پوپیر سے محبت ہوئی اور دونوں کی شادی ہو گئی پوپیر جب حاملہ تھی تو نیرو نے ایک دن تیش میں اسے بھی ختل کر دیا نیرو کے افتدار کے پہلے پانچ برسوں کو روم کے لوگوں کے لیے سنہری دور قرار دیا جاتا ہے قدیم روم میں سینیٹ انتظامی اور مشاورتی ادارہ تھا نیرو نے روم کی سینیٹ کو مزید اختیارات دیے روم کی افواج کو اپنے ساتھ اور مطمئن رکھا اور کھیلوں کے مقابلے منفت کروا کے عام عوام میں محبولیت حاصل کی لیکن یہ افتدائی کامیابیان نیرو کے افتدار کے باپری دور میں ہلناک تشدد اور بربریت کی وجہ سے مان پڑ گئی نیرو اپنے کردار کی وجہ سے تاریخ اور عدب میں برائے اور بدکرداری کی ایک علامت بن کر رہ گیا سن چو سٹھ موپ روم جل کر راکھ ہو گیا تھا افواہیں یہ تھی کہ سلطنت کے شہنشاہ نیرو نے خود یہ آگ لگوائی تھی اور بعد میں یہ کہا جانے لگا کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا آگ کے واقعے کے بارے میں تاریخ دان ششمہ ملک کا کہنا ہے کہ دوسری اور تیسری صدی میں کم از کم دو تاریخ دان اس بات کی تصدیف کرتے ہیں کہ نیرو نے خود روم میں آگ لگوائی تھی تاکہ اس کی تعمیر نو کی جا سکے نیرو اپنا مشہور گولڈن ہاؤس تعمیر کرنا چاہتا تھا لیکن بعض تاریخ دان نیرو کے حق میں یہ دلیل استعمال کرتے ہیں کہ یہ آگ اس نے نہیں لگوائی تھی کیونکہ اس کا اپنا محلوس آگ کی زد میں آگیا تھا ششمہ ملک کہتی ہیں کہ تیس ایکس لکھتے ہیں کہ اس دور میں روم میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت کم تھی اور عام لوگوں کو مسیحیوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں بہت کم علم تھا اور ان کے بارے میں نفرت انگیز جذبات پائی جاتے تھے اسی وجہ سے مسیحیوں کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان تھا جس پر عام عوام نے بڑی آسانی سے یقین کر لیا نیرو نے اس کے بعد مسیحی برادری کے افراد کو آگ لگانے کی سزا کے طور پر ظلم کا نشانہ بنایا ان کو سرعام فانسیاں دی گئیں جنگلی بھیڈیوں کے آگے ڈالا گیا رات کے وقت ان کو زندہ جلایا جاتا تھا اور عوام کو یہ نظارہ دیکھنے کے لیے جمع کیا جاتا تھا مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کریں شکریہ